اسی طرح جنت تک جو لے جانے والا راستہ ہے وہ اتباع سنت ہمیں چاہیے کہ ہم سنتوں کی پہروی کریں نماز پڑھنا کمال نہیں ہے نماز اس طریقے سے پڑھنا جیسا ہمارے نبی نے پڑھ کر بتایا ہے حج کرنا کمال نہیں ہے حج اسی طرح سے کرنا جیسا کہ ہمارے نبی نے کر کے بتایا ہے ہمارے نبی عام لوگوں کی طرح نہیں ہے ہمارے نبی نے جو کہا کر کے دکھایا آپ نے فرما اسی طرح نماز پہو جیسا میں پڑھتا ہوں آپ نے پڑھ کے بتایا ایک ایک ربن بتایا ایک ایک طریقہ بتایا صحابے قرام سے کہا لوگو مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو ہو سکتا ہے اگلے سال میں تمہارے درمیان نہ رہو آپ نے سب کچھ سکھا دیا آپ نے ساری باتیں بتا دی اب کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ عمل انجام دیں کوئی عمل اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر ہے وہ کتنا بھی اچھا ہو وہ کتنا بھی نیک ہو وہ کتنا بھی خوشنما ہو اللہ کی بارگاہ میں وہ باطل ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ نے فرمایا اور اپنے عمال کو برباد نہ کرو معلوم یہ ہوا کہ وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف ہو وہ باطل ہے وہ کتنا بھی اچھا نظر آتا ہو کتنا بھی خوشنما ہو لیکن وہ عمل اللہ کی نگاہ میں باطل ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں اس لئے ہر اچھا اور نیک کام نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے نبی کی سنت کو اپنانا یہ ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے اور سنت کو اپنا کر کے ہم کہاں تک جا سکتے ہیں جنت تک جا سکتے ہیں یہ سنت کا طریقہ یہ جنت کا طریقہ مسلک سنت پہ آئے سالک چلا جا بے دڑک جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک اور سنت پر عمل کرنا یہ محبت رسول کی دلیل ہے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من احب سنتی جس نے میری سنت سے محبت کیا فَقَدْ اَحَبَّنِي اس نے مجھ سے محبت کی وَمَنْ اَحَبَّنِي كَانَمَعِيَ فِي الْغَنَّا اور جو مجھ سے محبت کرے گا میرے ساتھ کہاں ہوگا جنت میں ہوگا تو جنت میں جانے کا راستہ سنت سے ہو کر گزرتا جب تک ہم سنت کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کریں گے ہم جنت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں